اگر مگر آج کل ہاں اور نہیں کے بیٹ سیاسی غیر یقینی اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے کل تک دیکھو اور فیصلہ کرو کی روش برقرار رکھنے والے اتحادی حتمی لاحیول اپنانے کی جانب بڑھ رہے ہیں کل تک جو اتحادی دیکھو اور فیصلہ کرو کی پالیسی پر قائم تھے اب ان کا واضح اجھان اپوزیشن کی جانب دکھائی دے رہا ہے آج پیپلز پارٹی اور ایم کیم نے ملک کے وسیطر مفاد میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے پیپلز پارٹی کے صدر عاصف علی زرداری اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری سے ایم کیم کے وفت نے ملاقات کیے زرداری ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں پیپلز پارٹی کے زوبہ بھی موجود تھے جبکہ ایم کیم کے وفت میں بھی آمیر خان، خالد مقبول صدیقی اور وسیم اختر سمیت دیگر موجود تھے اور سنے میں آ رہا ہے کہ ایم کیم کے وفت نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے رکھا ہے اور ان کے مطالبات کے اندر لوکل گورنمنٹ کے کچھ ایشیوز ہیں وہ مطالبات بھی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی کلیشن گورنمنٹ سے تھے پورے نہیں ہو سکے اور اب آصیف علی زرداری اور بلاول فٹو زرداری نے یعنی پیپلز پارٹی کی قیادت میں ان مطالبات کو تسلیم کر لیا ہے اور امکان ظاہر کیا جارہا ہے کہ اب ایم کیم اپوزیشن کا ساتھ دے گی اور وہ ساتھ ادم اعتماد کی تحریک کے معاملے پر ہوگا دوسری جانب کاف لیگ کا مشاورتی اجلاس بھی جاری ہے یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ اب معاملہ جو ووٹ اوف نو کانفیڈنس کی موف کا ہے وہ فائنل راؤنڈ میں داخل ہوتا وہاں دکھائی دے رہا ہے دوسری طرف پارلمنٹ لوجز میں وزیراعظم عمران خان صاحب پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے جی ڈی اے کے وف سے ملاقات کرنی ہے یعنی جی ڈی اے کے لوگوں کو بھی رام کرنے کی کوشش کی جائے گی ایک طرف یہ صورتحال ہے مرکز کے اندر تو دوسری جانب ترین گروپ کی ملاقات حمزہ شہباز شریف صاحب سے ہو رہی ہے یعنی پنجاب کے محاذ پر بھی پاکستان مسلمی گنون کی قیادت خاصی ایکٹیو ہے جہاں پر ترین گروپ خاصا متحرک دکھائی دے رہا ہے خبریں تو آ رہی تھی کہ ترین گروپ اور علیم خان گروپ کے اندر کچھ فاصلے ہیں لیکن ابھی ترین گروپ اور پاکستان مسلمی گنون یقیناً قریب آتے میں دکھائی دے رہا ہے ماملہ کیا ہوگا آنے والے دلوں میں صورتحال باضح ہو جائے گی لیکن ابھی جو صورتحال حکومت خاص کر خاصی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی اور حکومت کیا کہہ رہی ہے کیا سٹیٹمنٹس ہیں باڈی لینگوچ کیا ہے ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ میں لگتا ہے جب جب بوٹنگ ہوئی ہے وقت امتحان جب آیا ہے ہمارے خاندی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم کامیاب بھی ہوئے جس میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ اور یہ ناکام ہوں گے جو ہیتادی ہیں انہوں نے آپ لوگوں کو یہ دہانی کروائی ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑے رہی ہیتادی ہمارے ساتھ ہیں آپ بے فکر ہو جائے پاکستان مسلم دیکھالی آزم اور ایم کام پاکستان جو ہیں ان کی اپنی اپنی ایکشن آفت ہے ٹھیک ہے وہ اسے حاصل ہوتی ہے اور ان کا رائٹ ہے لیکن جب بھی ووٹنگ کا ٹائم آتا ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو پتا چل جائے گا پاکستان تحریک انصاف خاصی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی ہے اور ذرائع کے مطابق وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ 28 مارچ کو ہوگی آج سینیٹر فیصل جاوید نے پھیک ٹویٹ میں تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کی تاریخ کا اعلان کیا ہے اور فیصل جاوید کے مطابق تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ 27 مارچ کے بعد ہوگی اسلام آباد میں میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی گفتگوں میں سینیٹر فیصل جاوید نے تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے 28 تاریخ کی تصدیق کی تھی پاکستان تحریک انصاف ادم اعتماد کے ماملے پر تو اس کی باڈی لینگویڈ سے ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ کانفیڈنٹ ہے تحریک ادم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے اوپوزیشن کی جانب سے تین حکومتی اتحادیوں یعنی مسلمی کاف مکم پاکستان اور پھر جی ڈی اے کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور آفیسلی نمبر گیم کے اندر یہ کافی سٹرانگ دکھائی دے رہی ہیں ان کی کل تعداد سترہ ہے یعنی اگر اوپوزیشن کا یہ ساتھ دیتی ہیں تو اوپوزیشن کی اپوزیشن خاصی مستحقم ہو جائے گی حکومت اتحادیوں کے اوپوزیشن کے ساتھ شامل ہونے کے صورت میں پی ٹی اتحاد کی تعداد 189 سے کب ہو کر 162 رہ جائے گی جبکہ موجودہ اوپوزیشن اتحاد کی تعداد بڑھ کر 189 ہو جائے گی جو بھی 162 ہے وہ 189 ہو جائے گی سترہ سیٹوں کی شبولیت کے ساتھ جبکہ تحریکی عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے اوپوزیشن کو ایک سو بہتر انکان درکار ہے شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت اور اوپوزیشن دونوں اتحادت حاصل کرنا چاہتے ہیں ایمکیم کے اعلان کافلی کے جانب سے جواب میں تاخیر اور ترین گروپ سے حمزہ شہباز کے حمزہ شہباز کی ملاقات کے باوجود وزیراعظم عمران خان آج بھی اتحادیوں کے ساتھ ہونے کی یقین دہا نہیں کرا رہے ہیں آج تحریک انصاف کی کور کمیٹی سے گفتگو کی دوران وزیراعظم نے اتحادیوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کہ اتحادی کہیں نہیں جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری تمام تر تیاریاں مکمل ہیں عدم اعتماد سے کوئی پریشانی نہیں ہے صورتحال اتمنان بخش ہے وزیراعظم نے کہا کہ تحریک انصاف اعتماد ہی نہیں پاکستان کے خلاف سازن بھی ناکام ہوگی ساتھی وزیراعظم نے پارٹی رہنماؤں کو اتحادیوں کے خلاف بیانبازی سے بھی روک دیا ہے کیونکہ حکومتی رہنماؤں کی جانب سے اتحادیوں کے خلاف بیانبازی نے معاملات اس نہج پر پہنچا دیا ایمکی ام پاکستان سے متعلق کہا جا رہا ہے اس وقت امکی ام پاکستان کے مرکزی رانوما عسامہ قادری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے السلام علیکم عسامہ قادری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے سب سے پہلے تو فرمائیے گا اب حکومت کے ساتھ مزید نہیں چلے گے یا ابھی بھی امکی ام پاکستان مخمسے کا شکار ہے کنفیوزڈ ہے کسی تذبذب میں مبتلا ہے بہت شکریہ آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نہ تو ام پاکستان مخمسے کا شکار ہے اور نہ کسی تذبذب کا بلکہ وہ ابھی مشاورتی سلسلہ جو اس نے شروع کیا ہوا ہے اس سلسلے میں جو ہے وہ آج بھی اسلام آباد میں ام پاکستان کے مرکزی قائدین مرکزی رہنوما وہاں موجود ہیں اور وہ جو ہے وہ حکومت سے بھی اور دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کے رہنوماوں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جس سے پاکستان کے استحکام کو ضرب نہ لگے اور جمہوریہ ڈی ریل نہ ہونے پائے تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر ڈی سائیڈ ہو رہی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پولٹیکلی جو ہے جو ایم کیوم جو اپنا کردار نبھا رہی ہے وہ عام رویوں سے ہٹ کر جو گزشتہ ادوار میں وہ کرتی رہی ہے اس سے ہٹ کر وہ کر رہی ہے کیونکہ ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایم کیوم ہمیشہ جو ہے وہ چنے کے جھاڑ کے اوپر چڑھ جایا کرتی تھی اور اپنے کاندھوں پر جو ہے تمام بھوج اٹھاتی تھی اور لوگوں کو جو ہے وزارت عظمہ کی کرسی پر فائز کرنے کے بعد جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کا شکار ہو جاتی تھی تو اس دفعہ ایم کیوم نے اپنی اسٹیڈیجی بلکل بہت انتہائی کامیابی کے ساتھ اور انتہائی بردباری کے ساتھ ان عوامی مسائل کو لے کر چل رہی ہے جو عوامی مسائل کے حل کے لیے ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ اپنا نونکاتی معاہدہ کیا تھا اچھا اس سے قبل یہ جو دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان سے بھی ایم کیوم جو ہے وہ تحریری معاہدہ کرتی رہی ہے لیکن ان معاہدات پر پیشرفت کے بجائے ظلم اور زیادتی کا شکار رہی تو اب ایم کیوم یہ چاہتی ہے کہ جو بھی چیز ہو وہ اس کو اس انداز سے ہو کہ نہ تو پاکستان کی سالمیت پر آ چاہے جمہوریت محفوظ رہے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے اپنے جو حقوق ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ اس کے حصول کو عوام کے لیے ذریعہ بنایا جائے ایک تو آپ نے کہا کہ آپ وہ فیصلہ کریں گے جس میں جمہوریت ڈی ریل نہ ہو ووٹ اوف نو کانفیڈنس ادم اعتماد کی تحریک ایک جمہوری پروسس ہے اوویسلی نمبر گیم ہے نمبر گیم اگر اپوزیشن کے حق میں ہوگی تو وہ کامیاب ہو جائیں گے اگر حکومت نمبر جو ہے وہ پورا رکھ لے گی تو وہ دفاع میں کامیاب ہو جائے گی وزارت عظمہ کی نشرت کا اگر ان کے خلافت میں اعتماد تحریک آ رہی ہے نمبر دو آپ نے یہ کہا کہ آپ عوامی مسائل کا مطالبہ لے کر یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا آپ کا یقیناً حکومت کے ساتھ میں تھا اور یہی معاہدہ تھا جس میں آپ شامل تھے تو کیا عوامی مسائل حل ہو گئے اور امنگوں کے مطابق ہوئے جو ایمکیم پاکستان کی دیکھئے یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم نے جو ہے جو معاہدہ کیا وہ بلکل عوامی شطہ پر سب کے سامنے ہے اور اس میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں تھی اس معاہدے میں کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس سے ان کو وزارتوں کا لالچو یا ان کو جو ہے اپنے ذاتی مفادات کے حصول کا ہم نے اپنے کسی بھی نکتے کو اس طور پر نہیں لیا بلکہ ہم نے جو ہے سندھ کے شہری علاقوں کو صوبہ سندھ کے لیے اور یہاں کے ووٹرز سپورٹر اور کراچی کے رہنے والے اہرباسی کے ہم نے دل کی آواز کو سامنے رکھ کر ہم نے وہ معاہدہ کیا تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شاید پی ٹی آئی نے اس کو جو ہے سمجھا نہیں یا اس پر اس طریقے سے عمل درامت نہیں کیا حالانکہ اس پر عمل درامت سے فائدہ ایم کی سیاست کو نہیں پہنچتا سندھ کے رہنے والے باسیوں کو فائدہ پہنچتا یا کراچی شہر میں رہنے والے ساڑھے تین کروڑ لوگ جو ہے وہ مستفیز ہوتے ہیں اور وہ ضروری نہیں کہ ساڑھے تین کروڑ لوگ جو ہے وہ ایم کیوں کے ہیں بلکہ وہ مختلف لسان سے مختلف زبان سے مختلف مسالق سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں لیکن وہ اس پر وہ اس طرح سے ایمپلیمنٹ نہیں کر پائی جیسا اس کو کرنا چاہیے تھا اس کا مطلب یہ ہے جیسے آپ نے فرمایا اسحابہ کاری صاحب کے ماضی میں بھی ایم کیوں معاہدات کرتی رہی ہے لیکن ایم کیوں کو زیادتی کا سامنا کرنا پڑا اب کی بار پاکسن تحریک انسام وقومت سے معاہدہ ہوا معاہدوں پر تحریک انسام پوری نئی اتر پائی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار ایم کیوں زیادتی برداشت نہیں کرے گی تو کیا پاکسن تحریک انسام وقومت سے علیبگی کا فیصلہ کر لیا آپ نے دیکھیں اس میں جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں معاہدات ہوتے رہتے ہیں لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر شاید پولٹیکل ویل اتنی نہیں ہے یا اخلاقی پاسداری نہیں ہے کہ ہم اگر معاہدہ کریں اور اس میں کچھ نکات کے اوپر بھی اگر ہم امپلیمنٹ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی فیس سیونگ عوام کے سامنے اور ان کی اپنے سسرم کے اندر ہو جاتی ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وقت آنے پر جو ہے سب کچھ جو ہے اپنے اتحادیوں سے حاصل کر لیں اور اور جو ہے دیتے وقت جو ہے ہم اس میں جو ہے لیتو لال سے کھام لے لیں تو شاید اس کا سیاسی فائدہ جو ہے وہ تو حاصل نہیں ہوتا کسی بھی سیاسی جماعت کو بلکہ آگے چل کر اس کے نقصانات ہوتے ہیں کہ جس طرح آج جو ہے ایم کیو ایم حکومت کی اتحادی تھی اور آج بھی ہے لیکن ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ برملہ کر رہی ہے کہ آپ نے ساڑھے تین سال میں وہ بنیادی نقاط بھی آپ پورے نہیں کر سکے کہ جس کا تعلق پولٹیکل گین سے نہیں تھا یعنی اگر اس سے مجھے پولٹیکل ہی کوئی فائدہ ہوتا آج جو ہے اگر دیکھا جائے تو کراچی کی چودہ سیٹے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہیں کراچی شہر کی نمائندگی پھر بھی میں کرتا ہوں تو ان چودہ سیٹوں کا بھی شاید پی ٹی آئی نے پاس نہیں رکھا کہ وہ یہاں پر رہنے والے باسیوں کے حقوق کے تحفظ کا خیال کر لیتی آپ کے شکووں کی شکایتوں کی ایک طویل فہرست ہے اگر میں یہ کہہ سکوں کہ آپ نے کہا کہ چر نقاط کی پاسداری بھی نہیں ہوئی تو مجھے کہنے دیجئے کہ پھر یہ اتحاد تو لاحاصل اتحاد ہے اور کیا لاحاصل اتحاد میں رہنا مزید بے سود نہیں ہوگا اور اس سے فیس سیونگ نہیں ہوگی بے شک آپ کی بات یہ بالکل درست ہے لیکن جو اس وقت اپوزیشن کے جماعت ہیں ان سے ہم نے تین تین بار اپنے معاہدات کی ہیں اور انہیں ہم نے بزارت عظماء کی کرسی پر بھی بٹھایا ہے لیکن اس وقت بھی ہماری جو ہے ہمارے جو بنیادی نقاط تھے اس پر عمل درامت نہیں ہوا لیکن آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر پیوز پارٹی یہ سمجھتی ہے یا اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ انہیں اپنی اس زیادتیوں کا خیال آ گیا کہ جو بنیادی چیزیں ہیں کہ بلدیاتی سسٹم کو جو ہے اس کی اصل روح کے ساتھ نافذ کیا جائے ون فورٹی اے پر عمل درامت جو سپریم کورٹ کی اب تشریح بھی آ چکی ہے اس پر اس کو اس طرح سے نافذ کیا جائے ان ایف سی اوارڈ کو پی ایف سی اوارڈ سے مشروط کیا جائے ہلکہ بندیوں میں جو ہے جو زیادتیہ کی جا رہی ہیں اس کا نقصان جو ہے اس کا نقصان صوبہ شند کے عوام کو ہے میں صرف اس میں کراچی شہر کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے اسٹینٹن کیجئے اپنے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو کہ وہ جو ہے وہ اپنے حلکے کے اپنے علاقے کے لوگوں کے مفادات مفادات کو ان کی ڈیلیز پر پہنچا یہ جن مطالبات کا آپ ذکر کر رہے ہیں مطالبات کی پورا ہونے کی یقین دہانی پیپلز پارٹی نے آپ کو کرائی ہے دیکھیں یہ بات تو ہے کہ اس وقت ایم کیوم جو ہے اس لائن پر کھڑی ہے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی ساری چیزیں مان لی لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس کی ایمپلیمنٹیشن کا وقت تو بعد میں آئے گا تو اس وقت جو ہے اس وقت کیا رویہ اختیار کیا جائے گا کیا اس وقت جو ہے جو ایم کیوم کے ساتھ گزشتہ پیٹس سال سے رویہ اختیار کیا گیا دیکھیں نا یہ تو اسامہ کاری صاحب آپ کی سیاسی بصیرت ہے آپ کو تو لمحہ موجود میں now is the time ابھی آپ نے decision کرنا ہے تو کیا ایم کیوم ابھی decision نہیں کر پا رہی ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ confusion کا شکار ہے اور پھر یہ بھی بتائے گا کہ people's party آپ کو governorship بھی offer کر رہی ہے سندھ کی میرے خیال گورنر اور وزارتیں جو ہے وہ ایم کیوم کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں ہمیں صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے چند نقات جو جو صوبہ سندھ کے حوالے سے سندھ کے شہری علاقوں کے حوالے سے ہیں اس پر آپ جو ہے عمل درامت کی کوئی ایسا عمل اختیار کر لیجئے ہیں کہ ہم خود بخود یہ کہیں دیکھیں میں سندھ میں رہتا ہوں صوبہ سندھ کا باسی ہوں کراچی شہر میرا اپنا شہر ہے تو مجھے صرف یہ یقین دہانی ہو جائے کہ جو زیادتیاں ماضی میں یہاں پر حکومت کرنے والی جماعت جو تیرہ چودہ سال سے ہے اس نے جو زیادتیاں کی ہیں ہم اس کا اضالہ کریں گے عوامی سطح پر آ کر اگر یہ یقین دہانی ہو جائے تو پھر آپ حکومت کو چھوڑ دیں گے آپوزیشن جماعتوں کا ساتھ دیں گے دیکھیں اس پر بھی جو ہے ایمکیوم کا اپنا ایک طریقے کار رہا ہے ایک تو رابطہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے ابھی رابطہ کمیٹی کی بھی مشاورت جاری ہے اور دیگر جماعتوں سے بھی مشاورت جاری ہے لیکن ایمکیوم کا اپنا سسٹم جو اس کا اپنا تنظیمی اسٹرکچر ہے لیکن ساوہ قائز صاحب دیکھیں اب ہفتوں کی مہینوں کی دنوں کی بات نہیں اب تو چند گھنٹے باقی رہ گیا ہیں مطلب الٹی گنتی اس مانے میں شروع ہو گئی ہے کہ اب کام ڈاؤن شروع ہو گیا ہے تو ابھی تو کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو گیا ہوگا جو نتیجہ خیز ہوگا نہیں انشاءاللہ ایمکیوم جو ہے نتائج پر بہت زیادہ غور و فکر کر رہی ہے کہ اس طرف رہنے میں اور اس طرف جانے میں کیا نقصانات اور کیا فوائد حاصل ہوں گے ایمکیوم کو نہیں بلکہ عوام کو اس پر سوچ و بچار ہو رہی ہے لیکن ایمکیوم جو ہے ابھی جب تک کارکنان سے اس فیصلے کی توسیق نہ لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمکیوم اس وقت تک کوئی فیصلہ نوام کے سامنے نہ لائے ایمکیومی رابطہ کمیٹی فیصلہ لے چکی ہے عوام سے توسیق باقی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں اور پھر حتمی اعلان کب کریں گے ڈیڈ لائن کیا ہے دیکھئے میں کہہ رہا ہوں کہ رابطہ کمیٹی کی مشاورت جو ہے وہ چل رہی ہے آج بھی ملاقاتیں جو ہے زرداری صاحب سے اور کاف لیگ سے اور حکومتی جماعت پی ٹی آئی سے بھی آج کی مذاکرات متوقع ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایمکیوم جو بھی اپنا فیصلہ کرے گی وہ عوام میں اور اپنے کارکنان میں لے کر جائے گی اور اس کی توسیق چاہے گی جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا اتحادی جماعتیں مل کر کریں گی دیکھیں اتحادی جماعتوں میں بہت اچھا کارڈینیشن ہے کاف لیگ ہے یا اس میں باپ جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ چیزوں کو لے کر چلنا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ایمکیوم پاکستان کے مرکزی رانوما اسامہ قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کی گفتوں کو آپ نے سنی ہے ایمکیوم کیا سوچ رہی ہے آپ نے جانا کاف لیگ کا کیا ورجن ہے وہ بھی پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرے گی یقیناً حکومت کیا ہم اتحادی ہیں اور اگر یہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتی ہیں تو پھر تو حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ضرور ہے گو کہ عمران خان صاحب جی ڈی اے سے ملاقات کر رہے ہیں کاف لیگ سے بھی ملاقات کے امکانات بتایا جا رہے ہیں ایمکیوم سے بھی ملاقات کے امکانات ہیں لیکن یہ جماعتیں مل کر کیا فیصلہ کرتی ہیں حتمی طور پر احلاد تو بعد میں ہوگا ابھی ایک کوئک شاٹ بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے پارلمان میں بحث کی بجائے عوامی دنگل کس کے لیے کتنا خطرناک ہے جب ڈی چوک کے اندر دس لاکھ کا مجموعہ کٹھے کرنے کی بات ہو رہی ہے اس پر بات کریں گے اس میں کے بعد ہمارے ساتھ وزیر آزم پاکستان عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رابطوں اور ملاقاتوں کے بعد معاملہ حتمی نتائج کی جانب بڑھ رہا ہے سیاسی جماعت عدم اعتماد کا معاملہ آئینی، قانونی اور سیاسی طریقے سے حل کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک ہی دن ایک ہی جگہ پر ورکرز اکٹھے کر کے قوم کو لڑوانے کی روش اختیار کر رہی ہیں حکومت اور آپوزیشن کی ایک دوسرے کے ممبران کو توڑنے کی بیک ڈور پالیسی کے بعد پارلمان میں حتمی لڑائی لڑنے کے امکانات ہیں مگر ایک لڑائی جو سب کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے وہ لڑائی آپوزیشن اور حکومت دونوں کی ڈی چوک میں ہونے والا ممکنہ تصادم ہیں وزیراعظم عمران خان کے خلاف آپوزیشن کی تحریکی عدم اعتماد کے بعد سیاسی تصادم اور کشیدگی میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے وہ بہت تشویشناک ہے اس سے مجبوری طور پر سیاسی اور جمہوری عمل کے لیے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں حکومت کی خواہش ہے کہ اس کے ووٹرز ایوان میں نہ ہیں جبکہ آپوزیشن جماعتیں بھی منحر فراکین اتحادی اور اپنے افراد کو ایوان میں لانے کی بھرپور کوشش کرے گی جبکہ حکومت کی جانب سے واضح کہا گیا ہے کہ اراکین کو عوام کے جمع غفیر سے گزر کر ہی اجلاس میں جانا ہوگا اس حوالے سے حکومت کیا کہہ رہی ہے اور کیا سٹرائٹری دمعتماد کا راستہ رکھنے کے لیے دکھائی دی رہی ہے ضرور اس کے ایک چلق آپ کے ساتھ میں رکھتا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس دس لاکھ کی حجوم میں سے جس نے ووٹ ڈالنی ہوگی وہ گزر کے جائے گا اور جب وہ ووٹ ڈال لے گا تو دوبارہ بھی اسی وجہ سے گزر کے اس نے جانا ہوگا اپنی پیٹیاں کس لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ تاریخ کا وہ جلسہ ہوگا جس کی مثال پاکستان میں پہلے کبھی نہیں بھی بور کمیٹی نے ساری نے وزیراعظم صاحب کو اختیار دیا ہے کہ جب انہوں نے جلاس بلانے اور سارا اختیار ان کو دے دیا ہے جلاس بلانے کا اور اعتماد کے ووٹ کی ڈیٹ کا بھی اور سیکنڈ لیڈ کے ڈی چوک کے سامنے جلسہ ہوگا تو انہوں نے یہ ہدایت کی ہے کہ پاکستان کے کونے کونے سے لوگ ڈی چوک پہنچیں اور تمام پارٹی لیڈروں کو ہدایت کی ہے کہ یہاں دس لاکھ لوگ ہونے چاہیے اب حکومت ادب اعتماد پر ووٹنگ سے ایک دن پہلے اسلاح آباد میں جلسہ عام کے شکل میں اپنی عوامی طاقت کا مظاہرت کا مظاہرہ کر کے اس کی حاضری دس لاکھ پک بڑھانے کا اعلان کر رہی ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا حکومت ممران پارلیمان کو دباؤ میں لانے کے لیے عوام اجتماع کر رہی ہے کیا سیاست میں شکست کو خوف یا تصادم کی بنیاد بن رہا ہے یہ فرسٹریشن ہے کیا وزیراعظم ایک سو چھپس دن کے دھرنے کی تاریخ دورانے جا رہے ہیں کیا حکومتی حامی پارلیمان کا گھراو کرنے جا رہے ہیں حکومت کے اس اقدام کے امپلیکیشنز اصل میں کیا ہوں گے تحریک کی کامیابی کی صورت میں وزیراعظم امران خان سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنے اور تحریک کی ناکامی کی صورت میں اپوزیشن نے احتجاج کو گلی محلو تک لے جانے کا اعلان سے سیاسی انتشار کے خطرات بڑھ رہے ہیں اب یہی نہیں ہے بلکہ تحریکی عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے بھی تصادم کے غیر معمولی حالات پیدا و حدشات دیکھائی دے رہا ہے اقتدار تو جا رہا ہے یہ ناو کہ عزت اور ساکھ بھی تکے کی باقی نہ رہے اور جہاں تک وزیراعظم اگلے کا تعلق ہے اس پہ بھی تھوڑی در انتظار فرمائی جن کے 172 لوگ پورے نہ آ رہے ہوں وہ دس لاکھ لوگوں کو ڈی چوک میں لانے کا حق ہی نہیں رکھتا یا ڈی چوک میں دس لاکھ لوگوں کا لانا ڈھٹائی کے ساتھ جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے دس لوگ نہیں آئیں گے اور وہ اس لیے نہیں آئیں گے کیونکہ کیا بے روزگار آئے گا ڈی چوک پہ جس کے گھار آج روٹی کے لیے پیسے نہیں کیا وہ ڈی چوک پہ آئے گا جس کے لیے دوائی کے لیے پیسے نہیں کیا وہ ڈی چوک پہ آئے گا کوئی خودکش حملے کی دھمکی دیتا ہے کوئی کہتا ہے اتنے لاکھ بندے جمع کریں گے اور آپ کا ہم یہ حال کریں گے وہ حال کریں گے شرم آنی چاہی ہے ان لوگوں شرم آنی چاہی ہے ان کو انتشار پھیلانے کی جو یہ حرکات پر اتر آئے ہیں اور واقعی یہ پی ٹی آئے اب پاکستان تحریکے انتشار بن کے رہ گئی آپوزیشن اور حکومت کے درمیان ممکنہ تصادم سے بچنے کے لیے وزارت داخلہ نے ریڈ زون کی سیکیورٹی رینجرز کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ریڈ زون میں رینجرز بیس مارٹ سے دو اپریل تک تائنات رہے گی جبکہ اہم عمارتوں پر ایک ایک ہزار رینجرز اہلکار تائنات ہوں گے عقوبت اور آپوزیشن کے درمیان تصادم کی ایک مثال گزشتہ ہفتے پارلیمان میں انسار الاسلام اور انتظامیہ کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں بھی دیکھی گئی اب یہی نہیں بلکہ وزیراعظم کی جانب سے عوامی اجتماعات میں آپوزیشن رہنماوں کے خلاف استعمال ہونے والی زبان بھی جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہے ادھر معروف عالم دین مفتی تکی عثمانی نے کہا ہے کہ سیاسی اختلافات میں جس بلی طرح اسلامی احکام اور اقدار پائمال ہو رہی ہیں ان کا تصور کر کے ڈر لگتا ہے کوئٹر پر جاری بیان میں مفتی تکی عثمانی نے کہا کہ اختلاف چاہے سیاسی ہو یا نظریاتی اسے دشمنی بنا کر مرنے مارنے اور گالیاں دینے کا طریقہ معاشرے کے لیے مولک ہے انہوں نے کہا کہ تنقید دلائل سے ہوتی ہے بھونڈی زبان سے نہیں قرآن میں حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کو فیرون کے مقابلے میں بھی نرم بات کرنے کی تلقین فرمائی گئی خدا رہا سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ادھر آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی براہ اطلاعات کے اجلاس پر فواد چودری اور رہنما نون لیگ جعوید لطیف کے درمیان دلچسپ جملوں کا تبادلہ ہوا فواد چودری نے اجلاس میں آتے ہی میاں جعوید لطیف سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہاں میٹنگ کر رہے ہیں جائیں اور تحریک ادم اعتماد کے لیے میمبر اکٹھے کریں جعوید لطیف نے جواب دیا کہ ہم نے مطلوبہ بندے اکٹھے کر لی ہیں آپ جائیں آپ نے دس لاکھ بندہ اکٹھا کرنا ہے میاں جعوید لطیف کے جواب پر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں کہکے لگ گئے پی ٹی آئی ڈی چوک پر جلسے کا اعلان کر چکی ہے نون لنگ بھی رضا مند ہے جبکہ جی ایو آئی تیاریوں میں مصروف ہے کیا سیاسی معاملات اب عبامی تصادم میں بدلیں گے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوئسشن ہے اور خاص طور پر جس کا امکان کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کیونکہ آج فیصل جاوید نے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے سے بتایا کہ ستائیس مارچ کو ہم یہ ایکٹیوٹی کرنے جا رہے ہیں اب ستائیس مارچ کو جب ڈی چوک پر جو دس لاکھ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا ارادہ ہے کیا ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد صورتحال وہی ہوگی جو ایک سو چھپیس روز کے دھرنے میں تھی اور پھر دس لاکھ لوگوں کا اکٹھا ہونا ایک ایسے شہر میں جو اسلام آباد ہے جہاں پر جو مکمل طور پر نفوس ہیں وہ کا وہ بیش بیس اکیس لاکھ ہیں بیس اکیس لاکھ کی آبادی کے شہر میں دس لاکھ لوگوں کو اکٹھا کر لینا اب یقینا یہ جو یہ شیر لانے کی متراتف ہے اور یہ کوئی سیاسی نعرہ سیاسی بیان تو ہو سکتا ہے پھر سوال تو یہ بھی ہے کہ ایک سو چھپیس روز کے دھرنے میں کیا وہاں پر دس لاکھ لوگ تھے اور پھر دس لاکھ لوگ باہر اکٹھے کر لیا کیا حکومت کو ایمفیسز اس پر نہیں رکھنا چاہیے کہ اپنے ایک سو بہتر ارکان کو اسبلی کے اندر پروڈیوز کریں ان کو ریٹین کر کے رکھیں تو تحریکی عدم اعتماد آٹوماتکلی ناکام ہو جائے گی اگر باہر اتنے لوگ اکٹھے کرنے ہیں تو کیا یہ پارلمان میں لڑی جانے والی جنگ کو سڑک پر لڑا جائے گا کیا حالات تصادم کی طرف بڑھیں گے اور خدا رخ خاصتہ کسی بھی صورت میں کیا اس کے بعد یہ احتجاجی دھرنے کی شکل اختیار کر جائے گا بریک لیتے ہیں جی ویفاقی حکومت اور عالمی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے مابین جائزہ مذاکرہ تحال بے نتیجہ ثابت ہوئے ہیں بین الاقوامی ادارے نے وزیراعظم کے ریلیف پاکیج سبسیڈی اور ایم نیسٹی سکیم پر سخت سوالات اٹھا دیئے عالمی مالیاتی فنڈ کے عملے نے پیٹرولی مسلوات اور بجلی کی قیمتوں میں کمی سنتی شعبے کے لیے ٹیکس شوٹ اور ریلیف پاکیج پر احترازات اٹھائے ہیں اور یقین ہے ایسے موقع پر جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں دوسرا جائزہ اجلاس بھی ہونا ہے اس حوالے سے جو آئی ایم ایف سے جو کنڈیشنز ہیں ہماری جن پر اگری کیا گیا ہے کیا وہ چل پائیں گے اس پر پاکسان مسلمی نون کے رانوماؤں کے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے اپنے ریزیرویشنز کا اظہار کیا گیا لیکن اس سے پہلے اس وقت پاکسان پیپلز پارٹی کے سیڈے رانوماؤں کمرزمان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آساوالیکم قائرہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر آپ وفاقی دارو الحکومت میں موجود ہیں اور شہر اقتدار میں ملاقاتوں کا سلسلہ عروض پر ہے ابھی پیپلز پارٹی کی ایم کی ایم کے وقت سے ملاقات ہوئی ہے کیا ایم کی ایم نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ ایم کی ایم پیپلز پارٹی کا اپوزیشن کا ساتھ دے گی دیکھیں ابھی تو یہ کہنا بناسط نہیں ہے کیونکہ ملاقاتوں کے اندر بہت ساری دفتگو اور پائٹیزیں فائنال آئیز ہو رہی ہیں تاکہ لوگ بھی آپس میں مل رہے ہیں لیکن اس چیز تو تیہ ہے نا کہ حکومت کے اتحادی حکومت سے الگ ہیں اور وہ اپنے آپشن اپن کر کے بیٹھے ہیں اگر وہ حکومت کی طرف ہوتے تو ان کے آپشنز کلوز ہوتے ہیں لہٰذا یہ اپوزیشن کے لیے وہ پل سائم ہیں ملاقاتیں گئی ہیں پوزیٹیو ہیں لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں ابھی وہ قبل از وقت ہے کہ اس کو وہ شیئر کی جائے ایم کی ایم کی جانت سے جو مطالبات کیے گئے کیا پیپلز پارٹی نے مطالبات کو پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے قائرہ صاحب دیکھئے یہ مطالبات اور اس کی یقین دہانی میں اگر آپ تو بتا دوں تو اس کے بعد تو فائنل ہو گئی نا میں ارس کر رہا ہوں ابھی اس کی تفصیلات نہیں گتا دیکھئے دیکھے سر جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس میں یہ بات دیکھی گئی کہ پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم نے وسیطر مفاد میں ساتھ چلنے پر اتفاق کیا ہے سر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وسیطر مفاد آپوزیشن کی نظر میں تو یہی ہے کہ عمران خان حکومت کو گھر پیجا جائے حکومت سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے تو سمجھا جائے کہ ایم کی ایم نے ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے کہ اس وسیطر مفاد میں ایم کی ایم آپ کا ساتھ دے گی میں آپ کی اس انٹرپٹیشن کو یہ تو نہیں کہا سکتا کہ آپ یہ انٹرپٹیشن نہ کریں you are at liberty لیکن میرے لیے ابھی اس پر فردر کوئی کمیٹ کرنا پوسیبل نہیں سر ابھی یہ کانسلٹیشن پروسس جاری ہے ایم کی ایم کے ساتھ جی بالکل جاری ہے تو کہاں ڈیڈ لوگ ہے سر کائرہ صاحب یہ تو پتا سکتے ہیں ڈیڈ لوگ کہا ہے آپ مجھ سے وہ چیزیں پوچھ رہے ہیں اس سے جو اصل موتا ہے جب تک وہ دونوں طرف سے فائنل ہو کے اوکے نہیں ہو جاتا پھر آپ کے سامنے آ جائے گا ایک آتھ دن میں ہی میرے خیالے آ جائے گا آپ کی مسکراہت تو بتا رہی ہے کہ آپ اپوزیشن کے لیے یہ ملقات حاصلہ افضاء ہے میں نے کہہ لے کہا نا کہ میں آپ کی انٹرپٹیشن کو کنٹریڈکٹ نہیں کرتا تو سر اس حوالے سے جو حتمی اعلان ہے وہ کب تک متوقع ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک آدھ روز یعنی سمجھا جائے کہ چوپس گھنٹے میں کوئی بریکترھو ہو جائے گا اور اعلان سامنے آ جائے گا کیا ہے اوک پھولی جلد ہو جائے گا اور سر یہ جو اعلان ہوگا اس میں کاف لیگ بھی شامل ہوگی یا صرف ایمکیم کے ساتھ ابھی اعلان ہوگا چوپس گھنٹی کی ڈیڈ لائن مجھے اس کا کچھ نہیں پتا کہ کس کے ساتھ ہوگا کون شامل ہوگا کون نہیں ہوگا ابھی میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں دیکھیں کاری صاحب دوسری طرف وزیراعظم بھی پارلمنٹ لوجز میں اس وقت موجود ہیں جی ڈی اے کے وفت کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید کاف لیگ سے بھی ملاقات کی کوشش ہو رہی ہے وہ ہو سکتا ہے امکیم سے بھی ملاقات ہو جائے تو آپ ہوفل ہیں کہ ان سے ملاقات کے بعد جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا ارادہ تبدیل نہیں ہوگا میں یقیناً یہی کہہ سکتا ہوں اس کے علاوہ میں کیا کہوں گا کہ نہیں مجھے شاک ہو جائے گا مجھے یہی کہنا ہے کہ یقیناً وہ جو ہمارے ساتھ گفتگو ہوئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے اتحادی حکومت سے اس وقت وہ حکومت سے الگ ہونا چاہتے ہیں وہ اس کا اعلان کر رہے ہیں وہ حکومت کی پالیسیز کو اوپن لی کریٹیسائز کر رہے ہیں اس کے پر شدید ان کا اتراز ہے لہٰذا کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں کہ جس کو فرجانی کا مرادہ سمجھا گا ہے یہ تو آپ بتا سکتے ہیں اگر وہ الہدہ ہونے کا ارادہ رکھیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جو گین کریں گے اوپوزیشن کے ساتھ آکے تو کیا پیپلز پارٹی امکیم کو یقین دہانی کرا دی ہے اب کہ وہ سندھ کی گورنرشپ یا کچھ اور ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں لیوکریٹیو آفرز ہیں جو پیپلز پارٹی دیں گے لیکن ایک چیز ہے بڑی سنپل ہے پلیٹکل اکامنڈیشن ہوتی ہے ہر جماعت چاہتی ہے کہ اس کے انٹرسٹ کو باز کیا جائے پلیٹکل انٹرسٹ کی تو یہ تو نیچرل ہی ہر جماعت کی خواہش ہوتی ہے ہونی چاہیے لیکن وہ کیا ہے اس کی تفصیل کیا ہے اس کے درمیس جا سکتا ہے سر میرا ایمفیسز ایمکی ام پر اس لیے ہے کہ ایک تو آپ ابھی ایمکی ام سے مل رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے سٹیکس کیونکہ سندھ میں ہیں تو سندھ میں ایمکی ام کو اگر ایمکی ام کو اکامنڈیٹ کرنا ہے تو پیپلز پارٹی بہتر پوزشن میں Patan ایک 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 کو کائل کرلے پولیٹکل اکامنڈیٹ کرلے تو پولیٹکل ایمکی ام کو اکامنڈیٹ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس کیا ہے قائرہ صاحب میں اس کی تفصیل پھر میں ہی کہوں گا چوتھی پانچی دفعہ کہ میں ابھی اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ایک بات میں آپ سے گزارج کر سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں مالی میں بھی پاکستان کی پولٹیکس کو آگے بڑھانے کے لیے انپریسٹیٹیٹ کسی کی سیکریفائٹیٹ کرتی ہیں ابھی پیپلز پارٹی کو جو کچھ ممکنہ حد تک اس سیناریو کو ستھیک کرنے کے لیے صورتحال کو درست کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو کوئی فیصلے دینے پڑے تو ہماری قیادت وہ فیصلے لینے سے اٹھ جائے گی نہیں کیا فیصلے ہوں گے کیا ان کی ڈیمانڈز ہوں گی کس طرح وہ ہوں گے اس کے اوپر میں بات ابھی نہیں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے کاؤنٹر سٹرٹیجی ہے اور اب کچھ تاریخ کا اعلان بھی ہو رہا ہے کہ غالباً ستائیس مارچ کو وہ جو ملین مارچ کائنڈ آف دس لاکھ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے ڈی چاک پہ اب ایک مارچ پیپلز پارٹی نے بھی کیا اب حکومت یہ کرنے کا نادہ رکھتی ہے پھر نون لیگ نے بھی اعلان کیا کہ ہم بھی جواباً وہاں پر مجموع اکٹھا کریں گے کیا یہ طرز عمل درست ہے پہلی گزارشتہ یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب نے عدم اعتماد کی تاریخ سے پہلے اور خاص طور پر اس کے بعد جو رویہ جو رہجہ جو گفتگو شروع کی ہے وہ ساری ہی آپ کے سامنے ہیں وہ سب کے حساب کے اوپر ساری جو اس وقت پاکستان کے اندر لوگ ہیں ساری جماعتیں ہیں میڈیا ہیں ساری جی سب لوگ اعتراض کر رہے ہیں دوسرا ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا یہ حکومت جو ہے یہ ایک ہاری ہوئی حکومت ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں اتحادی ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ان کو چاہیے تھابی تک اس کو تیبل کرتے موشن اور آج تک اس کے ووٹ ہو جاتے یہ ستائیس تر اشتاک لے جانے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ ہارے ہوئے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہاں پہ جلسہ کریں گے ہم لوگ کھڑے کر دیں گے ان لوگوں میں سے گزر کے جانا ہوا جس سے ووٹ دینے جانا ہے کیوں کہہ رہے ہیں لوگوں کو رائٹ کو بلوک کرنا چاہتے ہیں جمکی دیلے چاہتے ہیں اپوزیشن کو کرانا چاہتے ہیں اپنے دوستوں کو خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں اپنی جماعت کے ایم این ایس کو اپنے اتحادیوں کو تو یہ تو قوم کو دیکھنا ہوگا یہ تو ہماری عدلیہ کو دیکھنا ہوگا یہ تو ہمارے لائن کیا ہوں گے جو اپوزیشن کی ہوں گے اگر ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں ستائیس اٹھائیس مارچ تک حکومت اس معاملے کو لے کر جاتی ہے تو آپ اپنے لوگوں کو کیسے ریٹین کریں گے پھر ہمارے لوگ تو ریٹینڈ ہیں جی ہمیں تو کوئی خدشہ ہے نہیں ہمارے لوگ تو بھاگ تو نہیں رہے جہاں تو نہیں رہے وہ تو لوگ سارے آزاد رہے ہیں کوئی کچھ سے مل رہے ہیں سب آپ اپس پہ جتا جا رہی ہیں تو ہمیں تو لوگوں کو ہولڈ کرنے کا ایشو نہیں ہے لیکن حکومت تو ہارا ہوا کھیل کھیل رہی ہے نا نہیں دیکھیں اگر حکومت اپنے لوگوں کو تھریٹ کرتے جبی تک گومیٹ کی ہے وہ ہاری ہوئی حکومت کی سٹریٹیجی ہے کاری ہوئی جماعت کی سٹریٹیجی ہے جی 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 آپ نے کہا کہ حکومتی میمبران بھی ہمارے ساتھ ہیں اور حکومت نے اپنے میمبران کے لیے بھی فلور کروسنگ کو لے کر پھر اسمبلی اجلاس میں ادم شرکت والے معاملے پر کہ ہم لوگوں کو جانے نہیں دیں گے اور پھر کچھ آپوزیشن کے لوگوں نے بھی کہا کہ ہمیں کچھ تھریٹس آ رہی ہیں تو میں اس معنی میں بات کر رہا ہوں کہ اس پر آپ کی جو ہے پرٹیکٹیو میجرز کیا ہوں گے کاؤنٹر سٹریٹیجی کیا ہوگی اس پر ڈرامیٹ وہاں پہ اپنے لوگ کھڑا کرتی ہے اور وہ حالات خراب کرنا چاہتی ہے لائے ڈاڈر خراب کرنا چاہتی ہے تو پھر اپوزیشن کی جماعتوں کے پاس کوئی رستہ نہیں ہوگا کہ وہ بھی اپنے کارکنوں کو کال دیں وہ بھی ان کو بلائیں اور پھر جو ہوتا ہے دیکھی جائے کھڑا پھر اپوزیشن تو اس کے زماندار نہیں ہوگی ہم تو حالات خراب نہیں کر رہے ہم تو پیس فل میج کے ذریعے اپنا پلٹیکل کانسٹیٹوشنل ایلی کے فرائی سے جو ہے کھڑا کرنا خیر صاحب لاسلی اگر حالات خراب ہوتے ہیں معاملہ تصادم کی جانب بڑھتا ہے تو کیا آپ اس سے جمہوریت کو بھی ٹھیس پہنچے گی یقین انگی نقصان ہوگا ملک کا نقصان ہوگا سچویشن کا نقصان ہوگا جمہوریت کا نقصان ہوگا لیکن عمران خان صاحب کو شاید اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ جمہوریت پہ بلید نہیں کرتے وہ پاشزم پہ بلید کرتے ہیں وہ آخری وقت تک جا کے یہ سارا معاملہ خراب کرنے کی کوشش کریں گے انفارچنیٹ ہے اگر ایسا ہوا لیکن یہ بات پہہ ہے کہ یہ کام اپوزیشن کا نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے یہ کام گورنمنٹ کا صاحب وہ حکومت کے کچھ وزرائی باتچیت کا ارادہ بھی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں مل کر بیٹھنا چاہیے بات کرنا چاہیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موف سے پہلے پہلے تو کیا اپوزیشن ان باتوں پر بھی کان دھرے گی اب کو باتچیت کا آپشن باقی ہے کیا ٹائم بچائے سر کوئی ٹائم نہیں ہے جی ہمارا کوئی مطالبہ تو ہائی نہیں ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ خود بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے پاکستان پیپلز پار آنوہ قبر زبان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل پر بات کر رہے تھے خاص طور پر پیٹرولی مسئلوات کی قیمتوں میں جو کمی ہوئی جو ایمینیسٹی سکیم ہوئی ٹائکسز اب جب حکومت جا رہی ہے اور اس طرح کے معاملات کر رہی ہے آئی ایم ایف پروگرام کو کس کس پہنچے گی ہماری اکانومی کے لئے کتنا بھرا ہوگا اس حوالے سے پاکستان مسئلویق نون کی دانب سے ایک میڈیا ٹاک کی گئی ہے کیا ریزرویشنز ہے ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں ٹیم تو کے اوپر نظر نہیں رکھوں گا جانے والی حکومت جو ہے وہ کسی اور ملک کا خراب نہیں کر کے جاتی آگلے والی حکومت کے لئے وہ کہتا تھے کہ لینڈ مائنز بچا یہ حکومت جو ہے یہ ایٹم بم بشا کے جا رہی ہے خان صاحب کی حکومت جاتے جاتے آئی ایم ایف سے اپنا پروگرام توڑ لئی ہے جو شوقت ترین صاحب کا ورڈ استعمال کرتا ہوں کہ جو بیڑا غرق انہوں نے معیشت کا کرا ہے اب ریپورٹس کے مطابق حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں تاتل کی تاتل کی بنیادی وجوہات سبسٹیز عام آدمی کے بجائے اشرافیہ کو دینے پر تاتل ہے آئی ایم ایف مشن کے مطابق اگر قیمتوں میں یہ کمی کم آمدن اور کمزور طبقے کے افراد کے لئے کی جاتی تو اس کو ٹوٹی کو جائز کرا دے سکتے تھے لیکن مجموعی کمی آداف کے مطابق نہیں ہے اور تمام شہریوں کے لئے ہے حکومت نے کم قیمتوں کو برقرار رکھنے کے لئے آئیل مارکٹنگ کامپنیز کی قیمتوں میں فرق کے دعوے کی ادائیگی کے لئے پہلے مہینے یعنی مارچ کے لئے بیس ارب روپے کی سبسٹیڈی کی منظوری دی ہے روا مالی سال کے چار ماہ کے لئے پیٹرولیم کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کے ابتدائی تخمینہ جو ستر ارب روپے لگایا گیا ہے لیکن عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کے باعث یا آداد و شمار مشکوک معلوم ہوتا ہے حکومت نے کہا ہے کہ جب تک تیس روپے فی لیٹر تک کا اضافہ نہ ہو جائے ہم پی ڈیل میں آٹھ روپے فی لیٹر اضافہ کریں گے اور ہم نے مالی سال دوزار بائیس کے لئے پی ڈیل کو چار روپے فی لیٹر بڑھانے کا عظم کیا ہے اس حوالے سے جو فنانس منسٹر ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کا سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے تو سبسٹیڈیز جو میں دے رہا ہوں اور اس کے باوجود بھی میرا اگر جو میرے میرے ریونیوز ہیں وہ بیسکلی پچھلے سال سے تیس فیصد بڑھ رہے ہیں اور میں اپنے ٹارگٹ جو 5.8 ٹریلین کو اوپر لے کے 6.1 پہ جا رہا ہوں اور میں جو فنڈنگ کر رہا ہوں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے دو تین چیزیں بتا دیا ہے وہ لینڈ مائنس تو نہیں ہے نا یار وہ پڑھیں ہو نا پیسے تو لینڈ مائنس تو یہ ہوتی کہ میں ادھار پہ ادھار لے رہا ہوتا اب پاکستان تحریک انصاف حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو ایک کہتی تھی کہ اصل میں حکومتیں جو جاتی ہیں پاکستان مسلمنی گمیونہ پیپلز پارٹی کو لینڈ مائنس بنا دیتی ہیں یہی question mark حکومتیں وقت پر بھی ہو رہا ہے کہ جب حکومت جا رہی ہے اگر تو کیا لینڈ مائنس کھڑی کر رہی آنے والی حکومت کے لیے this is the big question mark ایک quick shot break لیتے ہیں break کے بعد واپس آئیں گے دو کفتکو کو پانٹ نہیں کریں welcome back political situation بڑی تیزی سے develop ہو رہی ہے لمحہ بلمحہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور اس وقت شہریں اقتدار کے اندر جو سیاسی صورتحال دکھائی دے رہی ہے مکم پاکستان کا وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے ملاقات کے بعد اب کاف لیگ کے ساتھ ملاقات کے لیے پہنچ گیا اور کاف لیگ کی قیادت جہاں موجود ہے وہیں پر جی ڈی اے کے لوگ بھی موجود ہیں یعنی حکومت کے تین اہم اتحادی جماعتیں اس وقت سر جوڑے بیٹی ہیں نہ صرف اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے بلکہ حکومت کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا اور پھر اپوزیشن کی جماعتیں جو تحریک عدم اعتماد کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں وہ ان کی یہ کوشش کتنی نتیجہ خیز ثابت ہوگی یقیناً اس سب کا انحصار ان حکومتی اتحادی جماعتوں پر ہے جن کی کل سترہ نشستیں ہیں اور یہ سترہ نشستیں ڈیسائسیو ہو سکتی ہیں اگر یہ حکومتی پلڑے میں اپنا ووٹ ڈالتی ہیں تو یقیناً حکومت دفاع میں خامیاب ہو جائے گی تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے گی لیکن اگر یہ اتحادی جماعتیں جو مشترکہ فیصلہ کرنے والی ہے کچھ دیر میں ذرائع کے مطابق جس میں ایمکیو ایم بھی ہے جس میں کاف لیگ بھی ہے جس میں گرانڈ ڈیموکرائٹک الائنز یعنی جی ڈی اے بھی ہے اگر یہ مل کر کسی ایسے نتیجے پر پہنچتی ہیں جو حکومت کے خلاف ہوتا ہے تو یہ پھر الامنگ سیچویشن بن جائے گی اور پھر اس کے بعد صورتحال یقیناً ڈی چاکیوں پر دس لاکھ کا مجمع اور پھر کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے جس کو وزیعظم کی جانب سے بڑا اعلان متوقع طور پر بڑا اعلان کہا جا رہا ہے وہ اسطیفے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے پروگرام کا وقت اپنے اقتدام کو پہنچا ہے آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کا لفت رہت ہے